بسم اللہ الرحمن الرحیم برجہ سوٹ، ٹارس، ناومیدی، مایوسی کی فضاء ابھی بھی برقرار ہے نوکری فیشہ افراد کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے بہرل ورستی معاملات آپ کی سپورٹ میں رہیں گے اور رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ سسرال والوں سے ملاقات بہتر انداز میں دکھائی دیتی ہے برجہ جوزہ جمنائے آج ازدواجی زندگی کے معاملات پر سکون غیر شہدہ افراد کی بات سے چل سکتی ہے خریداری شاپنگ کرنے کا موقع ملے گا کہیں سے پیسے آ سکتے ہیں مد مقابل افراد آپ کے لئے سپورٹیو رہیں گے برجہ سرطان کینسر صحت خراب ہونے کا خدشہ ہے کوئی اہم چیز گم سکتی ہے، چوری ہو سکتی ہے آج نوکری کے حصول کے لیے کی کوشش انہنگلاتی بھی دکھائی دیتی ہے قانونی معاملات آپ کی فیور میں رہیں گے البتہ کچھ معاملات میں چرچڑاپن آپ کی مزاج کا حصہ ہے برجہ سرطان لیو، ذہن پرسکون رہے گا آج کچھ حساب کے داب کرنے کا موقع ملے گا آج کا دن محمد کرنے والوں کے لیے آسانی اولاد کی تعلیم و تربیت میں دلچسپی پڑے گی اہم فرش شخصیت سے ملاقات آن لین ٹریننگ بزنس کرپٹو کرنسی میں دلچسپی رکھنے والوں کو منافع ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے برجہ سملہ ورگو، زمین جادات پروپٹی کا حاصول آپ کی دلچسپی کا آج خاصہ رہے گا آج ہو سکتا ہے کہ ذاتی سواری کی منٹیننس چیک اپ کرنے کا موقع ملے گھر کی تیزین و عرائش مرمتی کاموں میں دلچسپی دوستوں کا گھر آنا متوقع طور پر نظر آتا ہے برجہ میزان لبراہ ادرونمو سفر متوقع کسی بیمار کی ایادت کرنے کو جائیں گے کاروباری معاملات کے لیے بھی سفر ہو سکتا ہے چوٹا مختصر کاروبار کرنے والوں کے لیے منافع کرو جان رہے گا بہن بھائیوں کا ساتھ پڑوسیوں سے ملقات رہے گی غلط فہمی دور ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے برجہ کرپسکورپیو شفایابی کا دن خوشکوراکی کرنے کا موقع ملے گا دوستوں سے ملقات رہے گی فرنچلی طور پر آج کا دن آپ کے لیے بہتر ثابت ہوتا وہ دکھائی دیتا ہے دل کی بات کرنے کا موقع اور خوشی کا تاثر آج آپ کے چہرے پر آیا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آل لباس مجاز میں کی ہزاروں سجدے تڑپ رہی ہیں میری جبین نیاز میں آمد نور باسعاد امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں دو ہزار بارہ سے مسلسل شائع ہونے والی بارہ امامیہ جنتری دو ہزار دیس شائع ہو چکی ہے جس میں ہیں مکمل سال کی اہم پیشنگوئیاں عالمی اور سیاسی حالات سال دو ہزار دیس کا اسم آزم نوروز عالم افروز کا وقت اور عامال اوقات قمر در اقرب اہم اوقات عملیات دو ہزار دیس سال میں ہونے والے سورج اور چاند گرہن کے اوقات اور صدقات روحانی موضوعات خاص طور پر اس میں شامل کیے گئے ہیں جیسے امام مہدی علیہ السلام قرآن و حدیث کی روشنی بھی عامال نوائے سالحین دعائے امام زمانہ اس کے علاوہ نام سے برج معلوم کرنے کا طریقہ آپ کا نیا سال کیسا گزرے گا؟ برج حمل تاہود سالانہ حالات دو ہزار دیس معلوم کریں اپنا لکی سٹار لکی ڈی لکی جیم سٹون اور بھی بہت کچھ دلچسپی رکھنے والے افراد اپنے قریبی بک سٹالز سے بارہ امامی جنتری کا شمارہ خرید سکتی ہیں اور دنیا بھر سے اگر کوئی پی ڈی ایف کی صورت میں بارہ امامی جنتری پڑھنا چاہتا ہے تو اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنے ووٹس ایپ پر پی ڈی ایف فائل حاصل کر کے روحانی اور علمی جنتری سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں بہر الانوار میں کچھ یوں درج ہے جو بھی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے تو وہ جہالت کی موت مر گیا برجکو سجیٹیری شفاعی آبی کا دن سہر و تفریق گھمنا پر نہ ہو سکتا ہے کسی بھی کام کی ابتدا آپ کے لئے نیک ثابت ہو سکتی ہے آج دور دراز کے مقاب پر رہنے والے افراد اپنی فیملی سے رابطے کو بحال کریں گے یا ناراض افراد کو منانے میں کامیام رہیں گے برج جدی کیپریکون اخراجات پر اضافہ رہے گا بن ملائم مہمان آجاب کے گھر آ سکتے ہیں حضواجی زندگی کے معاملات خراب یا شریک حیات کی صحت خراب ہونے کا خدشہ پایا جاتا ہے آج اخراجات میں اضافہ بڑھے گا برج دلو ایکویریس آج کا دن کاروباری افراد کے لئے منافق رجحان کو ایک دیرینہ خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے کسی تقریب میں شرکت کر کے خوشی محسوس کریں گے کچھ نئے لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملے گا سیاستی سماجی حلقوں میں دلچسپی بڑھے گی آج بہن بھائی آپ کے لئے فائدہ بن ثابت ہوں گے برج حوت پائیسز آج آپ کی عزت ساہ کی بحالی کا دن ذمہ داریاں ایسا ناداز میں نبھا رہے ہیں آج خوشی مجسر آئے گی اولاد کی جانب سے خوشی ملے گی آج گھر میں خوشی کا سامان رہے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ